آج کے واقعے میں ہم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوپی ذات بھائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر ذات یعنی بھتیجے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامات تھے بہادری اور شجاعت میں سب ان کا لوحہ مانتے تھے حضور نے آپ کو اپنا ہواری کہہ کر بکارا اور ایک بار ان کا جذبہ جانبازی دیکھ کر فرمایا فیدا کا ابی و امی یعنی میرے ماں باپ تجھ پر فیدا ہوں آپ عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی ذریعہ معاشت ذراعت تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجارت کے فضائل سن کر آپ نے تجارت بھی اعلیٰ پیمانے پر شروع کر دی آپ ایک بول اور ایک تول کے اصول کے تحت تجارت کیا کرتے تھے اس لئے آپ کا بیان ہے کہ مجھے عمر بھر کبھی کوئی نقصان یا گھاٹا نہیں ہوا اب زیل کے واقعات سے آپ کے تماول کا اندازہ لگا لیجئے پہلا یہ کہ مدینہ میں آپ کے گیارہ مکانات تھے جو بڑے عالی شان تھے بصرہ میں بھی آپ نے دو مکان بنوا رکھے تھے اور مصر اور کوفہ میں بھی کئی کوٹھیاں تھیں نمبر دو مدینہ کے آس پاس آپ کی بہت سی زمین تھی خیبر میں بھی آپ کی خاصی جاگیر تھی اور مقام جرپ و عقیق میں بھی آپ کی بہت جہداد تھی نمبر تین آپ کے بے شمار غلام تھے جو کاروبار میں آپ کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے مگر ایک ہزار غلام آپ نے ایسے رکھے تھے جو روزانہ عجرت پر کام کرتے اور شام کو جو کچھ کما کر لاتے آپ وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور اس میں سے ایک پائی بھی اپنے لئے نہ رکھتے ایک دفعہ ایک ضرورت کے لئے آپ رضی اللہ عنہ نے ایک مکان پھروخت کر دیا جس کی قیمت میں چھ لاکھ درہم وصول ہوئے اسی طرح ایک بار آپ نے مصر میں زمین کا ایک کتہ خریدا جس کی قیمت اکتر لاکھ ادا کی گئی آپ رضی اللہ عنہ نے جب انتقال فرمایا تو بائیس لاکھ روپیہ کرز نکلا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اعتماد کرتے ہوئے عموماً اپنا مال آپ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع کر جاتے تھے لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے احتیاط کے طور پر سب سے کہہ دیتے تھے کہ امانت نہیں بلکہ کرز کی حیثیت سے لیتا ہوں آپ کی رقم آپ کو مانگنے پر ادا کر دی جائے گی اور آپ ادا فرماتے رہے اور مزید لوگ آپ کو رکون دیتے جاتے چنانچہ ہوتے ہوتے اس طرح بائیس لاکھ کے مکروز ہو گئے آپ کے بعد آپ کے صحب زادہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے غیر منقولہ جہداد کا کچھ حیثہ حوالی مدینہ سے فروخت کر دیا جس سے پانچ کروڑ دو لاکھ ملے اس میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کا کرز ادا کیا گیا اور چار سال تک مسلسل موسم حج میں اعلان ہوتا رہا کہ زبیر رضی اللہ عنہ پر جس کا کرز ہو آ کر لے لے صدقہ و خیرات اور داد و دہش کے بعد آپ کی وراثت میں جو نقد مال نکلا اس کی مقدار تین کروڑ بانوے لاکھ تھی جو آپ کی چار بیویوں اور اٹھارہ بیٹوں میں تقسیم ہوا آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی کو جو شریح حصہ ملا وہ بارہ بارہ لاکھ تھا طبقات اپنے ساد میں اس کی مقدار گیارہ لاکھ بتائی گئی ہے